عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اتمام پشنتاج لالا پھٹوپال اسٹیڈے میں شہید عجی جلانی خان اچکزائی برسی کے موقع پر ایک عظی ملشان جلسہ منقعت کی گئی ہے جلسے میں این پی کے صوبائی صدر عزار خان اچکزائی صوبائی وزارہ زمرک خان اچکزائی ملک نئیم بازائی شہنہ کاکر اور مرکزی رنما ایمل ولی خان اور کسیر تعداد میں این پی کے کرکنوں نے شرکت کی ہیں جلسہ عام سے ایمل ولی خان نے خطاب کرتے ہوئے کا کہنا تھا کہ این پی پارٹی ایک نظریہ پر بنی ہے اسی نظریہ پر بلوستان کا مخلوط حکومت کے اتعادی بنے ہیں ہم کسی ملوی یا مخانبین کے لئے حکومت نہیں چوڑیں گے ہمیں عوام نے خدمت کے لئے ووٹ دیا ہے اس لئے ہم بلوستان حکومت کا عیسیٰ بنے ہیں مزید کہنا تھا کہ این پی پی ڈی ایم شمولیت جمہوریت کی بقا کے خاطر اٹھ کری ہے پی ڈی ایم سیلیکٹیڈ حکومت کا خاتمہ کر دے گا ملک میں نئے انتخابات ملکل مسائل کا وائد حال ہے سیلیکٹیڈ حکومت جتنا وقت گزارتا ہے عوام کے ساتھ اتنی زلم ہے پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے ملیمم ایجنڈا کہ جو موجودہ سیلیکٹیڈ حکومت اس کا خاتمہ ہو جلد از جلد اس کو گھر بیچا جائے اور نئے صاف اور شفاف اتخابات اس قوم کیلئے کرائی گئے یہ سیلیکٹیڈ حکومت جتنا وقت گزار رہا ہے اتنا اس ملک اور اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے صوبائی وزیر ازار خان اچگزی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کا کہنا تھا کہ این پی کے صوبائی پریس سیکیٹری ازار خان اچگزی کو ایک ماہ سے زیادہ وقت گزر گئے ہیں لیکن ازار خان اچگزی کا سراغ اب تک نہ مل سکا ہے یہ ملک کے اداروں کی ذمہ داری ہیں صوبائی وزیر ازار خان اچگزی اور دیگر مکرری نے خطاب میں کہا ہے کہ ہم آمن اور آدم تشدد کے پیروکار ہیں ملک میں آمن چاہتے ہیں حکمتی اداروں سے جلد صوبائی سیکیٹری ازار خان اچگزی بیزیابی کا متاجبہ کرتے ہیں شہید اججلانی خان اچگزی کی شہادت کو دس سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک قتلوں کا صداح نہ مل سکا مگر آج بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی شہید اججلانی خان اچگزی کی برسی عقیدت اوتیران کے ساتھ منائی گئی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ دلبر خان جی این این پشین